کپاس کی بیٹی اقسام اور پیداواری ٹیکنالوجی کپاس دنیا کی ایک اہم ترین رشدار فصل ہے دنیا بھر میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے اور کپاس کی مجموعی پیداوار کا ستر فیصد پنجاب میں پیدا ہوتا ہے کپاس کی بیٹی اقسام کی اچھی پیداوار کے لیے زرخیز اور میرا زمین بہتر ہے زمین کی تیاری گہرہ حل چلا کر کرنی چاہیے تاکہ جڑیں گہرائی تک جا سکیں اس طرح وطر دیر تک قائم رہتا ہے اور زمین کو لیزر لیولر کے ذریعے ہمبار کرنا بہت ضروری ہے گزشتہ فصل کی باقیات زمین میں اچھی طرح دبا دیں اور اس مقصد کے لیے روٹا ویٹر، ڈسک ہیرو یا مٹی پلٹنے والا حل استعمال کریں کپاس کی اقسام اور وقت کاشت کاشتکار کپاس کی کاشت کے لیے منظور شدہ بیٹی اقسام کا انتخاب محکمہ زراد کے مقامی ذریع ماہرین کے مشورے سے کریں کپاس کی کاشت کے لیے پنجاب بھر میں موضوع وقت یکم اپریل سے اکتیس مئی تک ہے شرحہ بیج کھیلیوں پر کاشت کے لیے چھہتا آٹھ کلو گرام تین سے چار بیج فی چوپا اور ڈریل سے کاشت کے لیے آٹھ تا دس کلو گرام بر اترا ہوا بیج فی ایکڑ استعمال کریں ضرورت سے دس فیصد زیادہ بیج کا انتظام کریں تاکہ اگر کسی وجہ سے دوبارہ بوائی کرنی پڑے تو بیج دستیاب ہو بیج سے بر اتارنا دس کلو گرام بیج کا بر اتارنے کے لیے ایک لیٹر گندھک کا تجارتی تیزاب کافی ہوتا ہے بیج پلاسٹک کے ٹب میں ڈال کر تیزاب کو آہستہ آہستہ بیج پر ڈالیں بیج کو اچھی طرح دھویں تاکہ بیج تیزاب سے پاک ہو جائے گلابی سندی سے متاثرہ جڑے ہوئے بیج کچن کر زائع کر دیں پودوں کی تعداد یکم اپریل سے تیس اپریل کے درمیان کاشت کے لیے پودے کا پودے سے فاصلہ بارہ سے پندرہ انچ کھیلیوں سے کھیلیوں کا فاصلہ دو اشاریہ پانچ فٹ اور فی اکر پودوں کی تعداد پندرہ ہزار سے ساڑھے سترہ ہزار ہونی چاہیے یکمتہ پندرہ مائی کے درمیان کاشت کے لیے پودے سے پودے کا فاصلہ نو سے بارہ انچ کھیلیوں سے کھیلیوں کا فاصلہ دو فٹ چھے انچ اور فی اکر پودوں کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو سے تیس ہزار رکھیں بیج کو زہر آلود کرنا بوائی سے پہلے بیج کو سفارش کردہ زہر لگانا بہت ضروری ہے اس عمل سے فصل ابتدا میں تقریباً ایک ماہ تک رس چوسنے والے کیڑوں خاص طور پر سفید مکھی سے محفوظ رہتی ہے بیج کو زہر آلود کرنے سے فصل بیماری سے کم متاثر ہوتی ہے اور اس کی بڑھوتری بھی بہتر ہوتی ہے جن علاقوں میں گزشتہ سالوں میں پودے کے مرجھاؤ والی بیماری کا مسئلہ ہے وہاں ففوند کچھ زہر ضرور لگائیں ہاتھ سے کاشت چوپا ہاتھ سے بیج لگانے کی صورت میں پہلے نالیوں میں چھہ تا سات انچ کی گہرائی تک پانی لگائیں پانی لگانے کے فوراں بعد پانی کے سطح سے ایک انچ اوپر ہاتھ سے بیج لگائیں اگر ناغے رہ جائیں تو دوسرے پانی کے وطر میں پورے کریں طریقہ کاشت مشینی کاشت کے لیے کھیت کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے مشینی کاشت خوش پٹڑیوں پر کریں مشین سے بیج لگانے کے بعد نالیوں میں پانی کی سطح بیج سے دو انچ نیچے رکھیں کاشت کے پہلے پانی کے بعد دوسرا پانی لازمن تین تا چار دن کے وقفے سے لگائیں تاکہ بیج کا اگاؤ بہتر ہو کاشت بزریہ ڈریل کپاس کی کاشت خریف ڈریل کے ذریعے کتاروں میں اڑھائی فٹ کے فاصلے پر بھی کی جا سکتی ہے اور بیج ایک سے ڈیڑھ انچ کی گہرائی تک بوئے اس طرح کاشت کی گئی فصل میں جب اس کا قدر ڈیڑھ فٹ سے دو فٹ ہو جائے تو پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا کر پٹڑیاں بنا دیں ہموار زمین پر کاشت کے بعد پٹڑیاں بنانے سے پانی کی بیج سے تیز فیصد تک بچت ہوتی ہے ناغے پر کرنا کاشت کے بعد بیج عموماً چار سے پانچ دن میں اگاتے ہیں کھیتوں میں جہاں کہیں بھی ناغے نظر آئیں وہاں سے خوشک مٹی ہٹا کر اور خالی جگہ کو گوڑ کر مناسب فاصلے پر پانچ چھ گھنٹے پانی میں بھگوئے ہوئے چار پانچ بیج ڈال کر نمدار مٹی سے ڈھام دیں اس طرح ناغے پر ہو جائیں گے چھدرائی چھدرائی کا عمل بوائی کے بعد بیس تا پچیس دن کے اندر یا پہلے پانی سے پہلے یا خوشک گوڑی کے بعد ہر حالت میں ایک ہی دفعہ مکمل کر ریا جائے وارث سے متاثرہ پودے نکالے جائیں کپاس کی جڑی بوٹیاں کھالیں وٹیں اور پٹڑیوں کے کنارے لازمن بوائی سے پہلے صاف کیے جائیں کپاس کی جڑی بوٹیوں میں اٹسٹ لمب مدھانہ گھاس جنگلی چولائی لیلی قلفہ تاندلہ ہزار دانی قابل ذکر ہیں جڑی بوٹیوں کے تدارک کے طریقے گوڑی یا جڑی بوٹی مار زہروں کے ذریعے جڑی بوٹیاں تلف کی جا سکتی ہیں بزریا گوڑی گوڑی سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے علاوہ کھیت میں نمی بھی محفوظ رہتی ہے زمین میں ہوا کا گزر بہتر ہوتا ہے فصل کے اگاؤں سے پہلے جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال راؤنی سے پہلے تیار زمین پر یکسن سپریے کریں اور راؤنی کر دیں زمین وطر آنے پر رمبر سہاگہ یا بلیڈ لگائیں اور یکسن سپریے کریں اور سیڈ بیڈ تیار کر کے بوائی کر دیں سیڈ بیڈ تیار کرتے وقت آخری حل چلانے سے پہلے ہموار زمین پر یکسن سپریے کریں اور حل کا حل اور سہاگہ لگا کر بوائی کر دیں پٹڑیوں پر کاشت کی گئی کپاس اور جڑی بوٹیوں کے اگاؤں سے پہلے زہروں کا سپریے کپاس کی بوائی کے فوراں بعد چوبیس گھنٹے کے اندر کریں فصل اور جڑی بوٹیوں کے اگاؤں کے بعد زہروں کا استعمال ایسی زہریں جن سے فصل کے نقصان کا احتمال ہو انہیں ٹی جٹ نوزل سے شیڈ لگا کر سپریے کریں جڑی بوٹی مار زہریں جڑی بوٹیوں کے اگنے کے بعد استعمال کی جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا بارش کا امکان ہو تو زہروں کا سپریے ٹھہر کر کریں سپریے کے لیے صاف پانی استعمال کریں آپ پاشی لائنوں میں کاشت کی گئی کپاس کے لیے پہلے آپ پاشی بوائی کے تیس تا پینتیس دن اور بقیہ بارہ تا پندرہ دن کے وقفے سے کریں اگر کپاس کے بعد گندم کاشت کرنی ہو تو آخری آپ پاشی دس اکتوبر تک کریں پٹڑیوں پر کاشت کی گئی کپاس کے لیے پہلی آپ پاشی بوائی کے تین تا چار دن بعد دوسری آپ پاشی چھہتا نو دن کے وقفے سے اور بقیہ پاشی پندرہ دن کے وقفے سے کریں اور اگر کپاس کے بعد گندم کاشت کرنی ہو تو آخری پانی پندرہ اکتوبر تک لگائیں کھادوں کا استعمال کمزور زمین کے لیے ڈیڑھ بوری ڈی اے پی پونے تین بوری جوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ سوا بوری ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں یا پونے چار بوری سنگل سپر فاس فیٹ اٹھارہ فیصد ساڑھے تین بوری جوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ سوا بوری ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں یا ساڑھے تین بوری نائٹرو فاس سوا تین بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں درمیانی زمین کے لیے سوا بوری ڈی اے پی تین بوری جوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی یا تین بوری سنگل سپر فاس فیٹ اٹھارہ فیصد ساڑھے تین بوری جوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی یا پونے تین بوری نائٹرو فاس سوا دو بوری جوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی یا پونے تین بوری نائٹرو جن فاس پونے چار بوری کیلشم امونیم نائٹریٹ ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ سوا بوری ایم او پی فی اکڑ استعمال کریں ذرخے زمین کے لیے ایک بوری ڈی ای پی تین بوری یوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی یا ساڑھے تین بوری سنگل سپر فاسفیٹ اٹھارہ فیصد ساڑھے تین بوری یوریا ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی یا سوا دو بوری نائٹروجن فاس، اڑھائی بوری یوریا، ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی یا سوا دو بوری نائٹرو فاس، سوا چار بوری کیلشم امونیم نائٹریٹ، ڈیڑھ بوری پوٹاشیم سلفیٹ یا سوا بوری ایم او پی فی ایکر استعمال کریں ساف ستری چنائی کا طریقہ ایکار کپاس کی چنائی سورج کی روشنی میں صبح دس بجے شروع کی جائے چنائی اس وقت شروع کریں جب کھلے ہوئے ٹینوں سے رات کی نمی خوشک ہو جائے کیونکہ زیادہ نمی کے باعث کپاس میں آنودگی شامل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کپاس کی چنائی سپروائزر کی نگرانی میں قطار بنا کر پودے کی نچلے حصے سے شروع کریں چنائی کرنے والی عورتیں جھولی اور پند کے لیے صاف سوتی کپڑا اور کپاس کے کپڑے سے بنے ہوئے دستانیں استعمال کریں چنی ہوئی پھٹی کو صاف اور خوشک کپڑے پر رکھیں پھٹی کو صرف سوتی بوروں میں اکٹھا کیا جائے پچسن یا پولی پروپین والی خات کی بوریاں ہرگز استعمال نہ کی جائیں سوتی بوروں کو بند کرنے کے لیے پچسن، پلاسٹک کی رسیاں یا دوریاں ہرگز استعمال نہ کریں آلودگی سپاک کپاس کو صاف، پختہ اور ہوادار جگہ پر محفوظ کرنا چاہیے چنائی کی اجرت نہ صرف مقدار بلکہ اس کے گریڈ اور آلودگی میں کمی کی بنیاد پر دیں پھٹی کو جننگ فیکٹری تک ترسیل کے لیے صرف سوتی بورے یا کھلی ٹرالی استعمال کی جائے کپاس کا وزن کرنے کے لیے مشینی کانٹا استعمال کرنا چاہیے آلودگی کا باعث بننے والی اشیاء کو جمع کرنے کے لیے جننگ فیکٹریوں میں مناسب جگہوں پر ڈرم بغیرہ رکھنے چاہیے پری کلیننگ مشینوں کا یقینی اور موضوع استعمال کیا جانا چاہیے اور مشینوں کی جالیوں کو ہر وقت صاف کرتے رہنا چاہیے آلودگی سے پاک روئی کی تیاری پر خریدار حضرات سپینرز برامت کنندگان جنرز کو پریمیم ادا کریں اور جنرز اس کا ایک مناسب حصہ کاشتکار حضرات کو دیں تاکہ اس نظام کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے محکمہ زراد حکومت پنجاب